السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اچھا ایک آپ لوگوں سے گزارش تھی کہ آپ لوگوں نے مطلب لیسن نمبر ون میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا یاد کرنے کے لیے تو کسی بھائی نے اگر یاد کیا ہو تو بتائیں یا یہ ویکنڈ پہ یاد کریں گے آپ لوگ دونوں چیزیں ممکن ہیں سر میں نے کوشش دھو گی ہے میں سے ایک پیرگرف یاد کر سکوں گی ویری گوڈ ویری گوڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنائیں حازہ بیتی بیتی امام المسجدی اچھا دیکھیں امام نہیں بولیں امام بولیں بیتی امام المسجدی فران بھئی کیونکہ امام جو ہے نا وہ تو خود امام ہوتا ہے نا جو کہ لیڈ کرتا ہے دمنہو لیڈز اس امام نا اور امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے تو علف کے اوپر زبر لہا کے بولیں ٹھیک ٹھیک حازہ بیتی بیتی امام المسجدی بیتی جمیلن ٹھیک ہے تیہی حدیقتن صغیرتن ماشاء اللہ حازہ غرفتی فیہ نافذتن کبیرتن و مروہت جمیلتن حازہ سری و حازہ کرسی و حازہ مکتبی سعاتی میری گھڑی ہے یہ گھڑی ہے و قالمی و کتابی علل مکتبی و حقیبتی تحت المکتبی نافذتن غرفتی مفتوہتن مطلب کہ کھڑکی میرے کمری کھڑکی کھلی بھی ہے صحیح سے زبردست زبردست فران بھئی زبردست ماشاء اللہ ہنڈرڈ آن ہنڈرڈ ماشاء اللہ بہت اچھا یاد کیا آپ نے بہت مدہ آگیا ماشاء اللہ ہاں بھئی اور کون ہے ایسا اللہ کا بندہ جس نے پکا یاد کیا ہو بھئی پورا پیناگراف ہمیں کام ہی کرتے ہیں نا منڈے رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو نا ویکنڈ پر ٹائم مل جائے گا تو ویکنڈ پر سب پکا یاد کریں انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر آپ لوگ سب مل کے مجھے سنائیں پیر کو اچھا ہاں زشان بھئی اللہ تعالی کا شکر ہے ماشاء اللہ بہت بہتر ہوں اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے بس آپ لوگ کی دعائیں کام آ رہی ہیں تو الحمدلاللہ کافی افاقہ ہوا کھل سے میرا پورے ہفتے میں کوئی ایک دن بھی فارغ نہیں ہے تو اتوار تو نام کو اتوار بھی فارغ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے تو وہ ظاہری بات ہے انسان جب کنٹینو اس کی اتنا نادر کام کر رہا ہو تو اس میں پھر اور پھر اچانک یہاں پہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا موسم چینج ہوتا ہے بہت تیزی سے اور جب موسم چینج ہوتا ہے تو پھر وہ جائری بات ہے یا تو پھر آپ کو یہ انٹی الرجی لیں یا کچھ ایسے کریں جس کی وجہ سے پھر آپ کو جانا اور پھر ہم مستقل لے تو بائیک پڑھیں بائیک پڑھیں تو آپ کو پتا ہے پولیشن معاملہ بھی بڑا خطرناک ہے اس سکر میں توڑا دا آگی چاہتی جاتا ہے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے آپ گرارے کی پریکٹس بنا لیں واقعی یاد یہ ضروری ہے بھئی یہ سستی میں ہوتا نہیں ہے ونہ میں کرتا ہوں ایسا سستی میں نہیں ہو پاتا اللہ ماف کرے لیکن یہ کہ برحال میں کرتا ہوں جس سے ہم سے یاد نہیں ہو پا رہا ہے یہ سستی میں آپ کے ساتھ دوسرا چکر ہے صحیح بات ہے لیکن یہ کہ میں انشاءاللہ آپ کے بات بھی کوئی صحیح ہے یہ بہت ضروری ہے یہ میں کروں گا پہلے بھی کیا ہے کچھ جن پہلے کیا تھا لیکن ایک یا دو مرتبہ کیا پھر میں رک گیا اس کو کنٹیریو کرنا پڑے گا یہ بہت اچھا ہے گرم پانی کا نمک سے یہ بہت بہترین چیز ہے تو انشاءاللہ پھر یہ کہ آپ لوگ پکا یاد کر لی جائے گا آج ہم ایکسرسائز سول کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ تو صرف ہاں اولائی کی لگانا تھا ہاں اولائی لگانا ہے ہاں اولائی اور سارے آپ نے پلورل دکھنا ہے اس کے بعد پھر ہم یہ ایکسرسائز کریں گے آج ہم ایکسرسائز کریں گے اس میں جو ایکسرسائز ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو تو نہیں دیتی نا کہ آپ لوگوں نے کرنی ہے آج ہم مل کے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو فران بھئی آپ نمبر ون ہیں شویب بھئی آپ نمبر ٹو ہیں عبدالحفیز بھائی آپ نمبر تھری ہیں زیشان بھئی آپ نمبر فور ہیں اور عماد آپ نمبر فائیو ہیں ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے اس کو تو اس کی پہلے مثال دیکھتے ہیں مثال دیکھیں میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو تو یہ آدمی کون ہے وہ حاجی ہے یہ تھا سنگولر سنٹنس اس کو انہوں نے چینج کرنا ہے آگے دیکھیں آپ من تو سوالیہ جملہ ہے وہ بیسی رہے گا حادہ چینج ہو جائے گا ہاولائی میں اور تو یہ سب آدمی کون ہے ہوا حاج جنتا تو یہاں پہ بن جائے گا ہم حج جن وہ سب جو ہے وہ حاجی ہیں بس یہ دین میں رکھیے گا کہ جتنے بھی سوالیاں جو ہوتے ہیں نا کویسچن ورڈز ہوتے ہیں آہ ہے حل ہے یہ چینج نہیں ہوتے اور من جتنے پریپوزیشنز ہیں وہ چینج نہیں ہوتے باقی تقریباً ہر چیز آپ کو چینج ہو جائے گی انشاءاللہ جواب کریں گے تو یا کوئی ملک کا نام ہے کسی کا نام ہے تو وہ زیادہ بات ہے وہ بھی چینج نہیں ہوگا تو پروناؤنس چینج ہوں گے زیادہ بات ہے سارے جتنے بھی پروناؤنس ہوں گے نا پروناؤنس آپ کو چینج کرنے پڑتے ہیں جی تو فرانبی آپ کی باری ہے نمبر ون آپ پہلے سنگولر سنٹینس پڑھیں اور پھر اس کو آپ نے جمع میں کرنا ہے یہ طالب کہاں سے ہے یہ ہندوستان سے ہے ٹھیک ہے من اینا حاذت طلابن نہیں حاذتہ بھی چینج ہوگا نا من اینا ہاں من اینا ہا اولائی من اینا وہ سب ہوگا جات یا اولائی کا ہوگا نہیں 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 دیکھیں 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 حاذج ہے نا حاذا کی جو جمع ہے وہ ہا اولائی ہے وہ زالی کا آئے گا نا تب آپ اولائی کا کریں گے صحیح 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 من اینا ہا اولئی تلابون تلابو تلابو کہ یہ تالبعل میں کہاں سے ہیں ٹھیک ہے تو ہم من الہند ماشاء اللہ بلکل صحیح ہے ہم من الہند جی نمبر ٹو شویب بھائی آپ کی باری ہے اچھا یہ ہوا بھی ہوم ہو جائے گا ہوا ہوم 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 سارے پروناؤنس کرنے پڑھیں گے آپ کو ٹھیک ہوگی اینت تاجیرو تاجیرو کہاں سے ہے یہ بڑا تاجر نہیں کہاں سے نہیں کہاں سے نہیں صرف کہاں ہے کہاں ہے وہ تاجر بڑا تاجر ہوا فی سوخی وہ اپنی دکان میں ہے نہیں سوخ کہتے ہیں بازار مارکٹ مارکٹ ٹھیک ہے وہ بازار میں ہے گوڈ اس کا ہو جائے گا اینت تجارو 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 ہے رون ہے دیکھیں جیسا سنگلر ہے بلکل ویسی پروڑل بنے گا اوکے اینت تجارو 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 کبیرو کبیر ہے نا یہ بھی چینج ہوگا نا یہ بھی تو quality ہے نا quality بھی چینج ہوتی ہے ساتھ میں اینت تجارو کبیرو 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 نا جاگا ٹھیک ہے اینت تجارو کبیرو ہوا فسوخی کیسے چینج ہوگا یہ ہوا ہوا ہو جاگا ہم گوڈ گوڈ فسوخی ماشاءاللہ ایکسلنٹ زبردار ماشاءاللہ اوکے نیکسٹ نمبر ثری آینل مدر رسول جدید ہوا آیند مدری where is the where is the teacher where is the new teacher he is with the principle he is with the principle ٹھیک ہے تو اس کا بن گیا آینل مدر رسول جدید مدر رسول جدید آینل مدر رسول جدید ہم عند المدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ very good excellent number four نمبر five اہازت طلاب غنی دیکھو ایک ہے دیکھو اہازت طلاب نہیں ہے اہازت طالب صور اہازت طلاب غنی لا ہوا فقیر اہازت سٹوڈنٹ رچ نو ہی سکور ٹھیک ہے اس کا چینج کرو آہازت طلاب اغنی نہیں دیکھو ایک تو طلاب بھی صحیح اور اغنی آن بھی صحیح لیکن ہادا بھی چینج ہوگا ہاں ہادا گو چینج کرو گو نا پہلے ہادا نہیں نا ہادا اور ہادی ہی کی کی جو جمع ہے وہ ہا ہا اچھا ہا اغنی 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 لا هم فقراء فقراء good لا هم فقراء ٹھیک ہے good ماشاء نمبر ون فران بھئی لی اخن کبیر اس سے اوپر والا من حاضر رجل یہ بندہ کون ہے ٹھیک ہے ہوا ضعیف یہ بڑے نہیں ضعیف کہتے ہیں اس کو گیسٹ کو اچھا گیسٹ کو ہوا ضعیف وہ مہمان ہے صحیح صحیح من اس میں عین ہوتا ہے ضعیف اس میں عین ہوتا ہے نا یس ضعیف کی یہ بات کر بلکل من من ها اولائر رجال رجال ٹھیک ہے ہم ضعیف نہیں ضعیوف ضعیوف ہم ضعیوف ہم ضعیوف بلکل صحیح جی نمبر سیوی شویب بھائی نمبر ٹو لی نمبر ٹو لی اخ لی اخ کبیر میرا بھائی بڑا ہے نہیں یا یہ میرا بڑا بھائی ہے آئی میرا 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 ایک بڑا بھائی ہے میرا بڑا بھائی ہے ہوا طالب بل جامعہ ہاں اس کو میرا ہی کہیں گے آپ صحیح رہے ہیں آگے میرا بڑا بھائی ہے وہ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے لی پریپوزیشن ایسا ہی رہے گا لی اخ ہوگا اخ اخ ہن نہیں واو آ جائے گا اس میں بکل صحیح ہے لیکن کی جماعے اخ 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 ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ماشاءاللہ ایکسیلنٹ زبردست ہو گیا ماشاءاللہ 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 نمبر تری این صدیق کہ ذہب ال مکتب مکتبہ ٹھیک ہے کہاں ہے آپ کے دوسٹ ٹھیک ہے آہ 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 آ نہیں دیکھیں وہ تو ہادہ اور ہادی کے جمعہ ہے نا ہاولائی یہ زہابہ ہے تو زہابہ کی جمعہ ہے زہابو زہابو علی المکتبہ ماشاءاللہ آپ سائیے جی دشان بھائی محمد لہم نمتغیر وقال قلق علم جرسل ٹھیک ہے محمد کا چھوٹا بیٹا محمد کا ایک چھوٹا بیٹا ہے نا تو اس کے آپ محمد کے بہت سارے چھوٹے بیٹے کرتے ہیں نا محمد لہو نہیں لہو ابناؤن سغارن محمد لہو دن دیکھیں ایک نوٹ جائیں دیکھیں صدیقن سنگلر ہے صدیقن ٹھیک ہے یہ تو ایک دوست ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس کی جو جمعہ آتی ہے وہ آتی ہے اس دیقاؤ علف سود اور دال ٹھیک ہے اس دی اور قوف علف زبر قوف اس دیقاؤ اور او یہ ایک پیش کے ساتھ انڈ ہوگی یہ بھی سپیشل ہے اس دیقاؤ علف پہ زبر آئے گا سود کے اوپر ساکن آگیا دال کے نیجے زیر آگئی اس دیقاؤ ٹھیک ہے آگے اس میں قوف زبر کا لگا دیا اس دیقاؤ کا تمہارے دوست ٹھیک ہے یہ سیمپل میں دیا ہوئے نمبر سکسٹین نمبر سکسٹین میں دیا ہوئے جی جی دیکھئے گا پچھلے پیج میں اچھا ایک سکن اچھا ہاں ایکزیکلی وہ جو سارے ہیں نا اسی طرح دیکھیں نا سارے وہی یوز ہو رہا ہے سارے وہی یوز ہو رہا ہے نمبر سکسٹین دیکھنا یہ دیکھیں نمبر سکسٹین ہم حادہ صدیقن اور صدیقن کی جمعہ دیکھیں اس والی ایکسرسائز کو ضرور کریے گا یہ ایکسرسائز جب آپ لوگ بیٹھ کے کریں گے نا تو پھر یہ اگلی ایکسرسائز یہ والی حلبہ بن جائے گی آپ کے لئے خود دیکھئے گا اسی یوٹیلائزیشن یہاں ہو رہے ہیں یس ایکزیکلی بالکل تو محمد لہو ابناء سغار ہم طلاب فی المدرسطی ماشاءاللہ ایکسیلنٹ زبردست ٹھیک ہے نا اچھا اسے بات ابرار بھائی ہے ابرار بھی آپ کر لیں نہیں شواری اماد کی باری ہے اماد آپ کر لیں اماد بیٹا آپ ہیں اچھا نہیں ابرار بھی آپ کر لیں جی سر یہ ہے ازمیلوکا مشتہدون ٹھیک ہے ناں ہوا مشتہدون ازمیلوکا یہ آجائے گا ازملا اکا 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 او رکھے ازملا اکا ازملا اکا مشتہدون ماشاءاللہ مشتہدون ماشاءاللہ اچھا اچھا اس کے بعد یہ تو اکسرسائز ہے یہ آپ ارام سے اس کو دیکھیں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ اپنے اوپر اکسرسائز یہ میں آپ نہیں کروں گا یہ ہم کریں گے جب ہم افعال پڑھیں گے تب کر لیں گے جو ورز والا ہے تو میں جان بوسی چھوڑ ہوں اس کو کیونکہ مجھے ورب آپ کو ایک ساتھ کرانا ہے پورا یہ ریڈ این رائٹ یہ آپ لوگوں نے دس جملے ہیں دس میں زیادہ ہیں شاید بارہ تیرہ ہیں جملے یہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور ان کا ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور ان کا آپ ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے آپ لوگ نے کرنی ہے سمجھے آپ لوگ کا یہ ہومورک ہے تو یہ جیسے مرتبہ زیادہ ہوگا دیکھیں اب عربی آپ کی بڑھ رہی ہے آگے سارا پلورل کا کام ہے آگے جب انسان آگے بڑھتا ہے تو کام بھی آگے بڑھتا ہے آٹومیٹک ٹھیک ہے نا تو اس میں ہوگا یہ آپ لوگ اس لئے میں کوشش کروں گا میں آپ کو زیادہ اگر مجھے ہومورک دینا ہے تو آپ کی سیلف سٹڈی کے لیے تو ہوگا یہ کہ آپ کے پاس فرائی سیرڈے سنڈے تین دن دن ہونگے پیجیز نمبر میں بتا ہوں دیکھیں جو آپ لوگ نے مجھے شیئر کرنا ہے دکھانا ہے پیجیز نمبر دیکھ لیں پیجیز نمبر سکسٹین اور سیونٹین سیونٹین میں صرف یہ لکھیں گے اگلی جو ایکسرسائز ہم لوگ نے بھی کر لی الحمدلللہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نمبر چھوڑ دیں گے ایکسرسائز اس کے بعد پر یہ ریڈ نمبر نوٹ کرنے نائنٹین نمبر نائنٹین اور نمبر نائنٹین نائنٹین آپ نے پورا کرنا یہاں سے سٹارٹ کر نمبر نائنٹین ہے اور اس کے بعد پر یہ ٹوئنٹی ہے اور نیچے آپ لوگ نے یہ بھی لکھنا ہے اکتب جمع کلمات میرے خال میں اس کی ضرورت کبیر انگی تو حساب ہو چکا نا اس کو رہنے دنے دنے یہ پہلے کر چکے ہاولائی والی ایکسرائی میں آپ لوگ یہ چکے ہوں گے تو چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد جو پیجے پی نمبر یہ تو آگیا اب نمبر ٹوئنٹی پلورل آف فتن اسماؤن پلورل آف اسم طیوال پلورل آف طویل طال طلاب پلورل آف طالب رجال پلورل آف رجل لوگ تو یہ بہت ضروری ہے اس کو لکھئے گا اور زیادی بات اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے صحیح نا تو یہ آپ لوگ یہ کرنے کا کام ہو گیا اس صرف اس کی پریکٹس کسارون کا کیا مطلب ہے شوٹ کو بولتے نا جو چھوٹا لکھا ہو ہے لکھا ہو ہے شوٹ قصیر قصار حاج حج صدیق صدیق مطعم ہو گیا ریسٹورنٹ ہو گیا ابن ابن شیخ شیوخ ٹھیک نا اور مجتہیدون 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 یہ سب آپ لوگ ماشاءالللہ پیشے سے باقی سارا آپ لوگ نے ماشاءاللہ پڑھ لیا صرف آپ لوگ نے بیٹھ کے اس کو اس آسائیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ پورا یہ تو یہ پکا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تھا پارٹ الیف لیسن نمبر تھری کا پارٹ الیف ہے اب لیسن نمبر تھری کا پارٹ با ہم پڑھیں گے جو کہ مونس میں ہو گا میں پڑھتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ پڑھئے گا پڑھیں اب آپ نے نوٹ کرنا ہے پہلے اس والے پیش پہ آئیں یہ دیکھیں اس کو جب غور سے دیکھیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے فتن اور یہ ہے فتی تن صحیح ہے یہ سنگلر ہے جس کا مطلب ہے تین ایج لڑکے ینگ لڑکے اور فتی اتن ینگ بوائز ہو گئے یہ بہت سارے ہو گئے فتن کی جمع ہے صحیح ہے اب جو ہم پڑھ رہے ہیں مونس کے اندر اب آپ لوگ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ دیکھیں پہلے پڑھ ہم نے فتا تن کہتے ہیں ینگ گرل کو تین ایج لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فتا تن ٹھیک ہے نا یہ آگئی فتا تن اور فتا تن کی جمع دیچے لکھی ہوئی ہے یہ فتا تن ہے تو وہ گیا الفتا یا تو ٹھیک ہے معنی وہ ہیں ینگ گرل ٹھیک ہے نا ایس اکی اکی مات کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے نا تو فتا تن اور فتا تن ہے تو اس میں لگا دیا تو وہ الفتا بن گیا یہ آپ لوگ نے ذہن میں رٹھنا ہے ٹھیک ہے دونوں کا فرق جی اب ہم پڑھتے ہیں من ہا اولا الفتا یا مریم پڑھئے من ہا اولا الفتا یا مریم جی کہ ترجمہ کیسے کریں گے یہ سب لڑکیاں کون ہیں اے مریم ہا مریم اب انہوں نے مریم سے سوال کیا ٹھیک ہے تو مریم نے جواب دیا ہن زمیل آتی پڑھیں اب دیکھیں وہ زمیل تن تھی نا جیسے زمیل ہوتا ہے لڑکا ساتھی تو زمیل تن کہتے ہیں کلیگ ہو لیکن فیمیل فیمیل کلیگ کو ہم کہتے ہیں زمیل تن یہ زمیل تن تھا اس کی جمع ہو گئی زمی یہ ہے زمیل تن جمع اس کی بنی زمی لات تن صحیح ہے نا پہلے اس کی جمع بنی زمی لات ہم نے اس کی پہلے جمع بنائی زمی لات یہ زمی لات اس کی جمع بن گئی اس میں زمی لات کے اندر آگے یا ایڈ کر دیا جب یا ایڈ کیا تو یہ بن گئی زمی لات تی یہ بن گیا یہ دیکھیں تو زمی لات اندر زمی لات اندر اور اس کے بعد پھر اس میں آپ نے یا لگا دی تو یہ بن گئی زمی لات تی دے آر می 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 ساتھی ہیں اور میرے ساتھ پڑھتی ہیں میٹ ساتھ میٹ ساتھ ساتھ میٹ ساتھ میری ساتھی ہیں ٹھیک ہے نا تو مجھے امید آپ کو یہ سمجھ مہارا ہو گا کہ کس طریقے سے یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو ہن نا زمی لات ی وہ سب میری میٹ ہیں ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں پڑھ یہ پوچھنے کا طریقہ ہے یہ پوچھنے کا بھی ہو سکتا تھا تو وہ بھی صحیح ہے کیا وہ بہنے ہیں آردے سسٹرز ٹھیک ہے آردے سسٹرز تو اب اس کے جواب کیا دیا نعم ہن اخوات پڑھیں نعم ہن اخوات ہاں وہ سب کون بہنے ہیں ٹھیک ہے نعم ہن اخوات ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں من ابو ہن پڑھ یہ من ابو ہن ہاں ان کے ابو کون ہے اخوات ہن دیر فادر ابو ہن شیخ بلال پڑھیں ابو ہن شیخ بلال ان کے ابو کون ہے شیخ بلال ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ام ہن استاذ تھی پڑھیں ام استاذ تھی ان کی والدہ میری استانی ہے ٹھیک نا ان کی والدہ ان کی امی میری تیچر ہیں میری استانی ہے تو ام ہن استاذ تھی ام ام ہن ہن ام ہن 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 ام ام ہن سب خاص بات یہ ہے کہ کوئی سب ہن ام 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 لگا دیں بلکل تو جو جو ہوتے ہیں وہ تو پریفیکسز ہوتے ہیں ہوا ہما ہم وہ تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے ابھی لیکن یہ اٹیسٹ کا سب سے آسانی ہوتی کوئی لگا دیں تو یہ معنی اس کے بن جاتے ہیں پورے اچھا جی اینا بیتو ہن پڑھئے اینا بیتو ہن ان کا گھر گھائیں ہاں بیتو ہن قریب من المدرسطی پڑھیں بیتو ہن قریب من المدرسطی ان کا گھر میرے مدرسطے کے قریب نہیں ایکچولی دس مدرسط ریمیمبر ایکچولی ایرابک سکول اس کال مدرسط ہمارے تو اردو میں مدرسط جہاں پہ دینی تعلیم مغیر ہو ایرابک کے اندر مدرسط سکول کو ہی بولتے ہمارا نورمل سکول ہوتا ہمارا تو جی عبدالحفیز بھائی آپ کا سوال ہے مولانا یہ ایک سنگلر بیت ہے بیت تو ہنہ لیکن اگر پلورل آ گیا تو بیوت ہنہ اس پہ بیت ہنہ ایسا ہو جائے گا ان سب کے گھر اب بیت بھی پلورل ہو گئے نا لیکن یہاں تو ہنہ ہے اور بیت ایک ہی ہے کیونکہ ساری بہنیں ہیں تو گھر ایک ہی ہے کافی ہوگا مونس کے لیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ڈائرک ایکسرسائز دی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف آپ کو پتا ہے کیا نشانی ہے تو آپ نے اس پہ آگے الف اور تا just alif and ta alif اور تا لگا دیں آپ لوگ تو اس میں فیمنن پلورل بن جاتا ہے تو صرف یہ کام کرنا ہے سب میں ہی کرنا ہے تو ہاولائی لگا کے اور پھر دیکھیں یہ طالبات تو جتنے بھی لیٹرز ہیں ان سب میں آپ نے alif اور ta لگانا ہے کیا بنے گا ہاولائی مدرس ہاولائی کا ہوگا نا ہاولائی کا کیوں کہنا مطلب تمہارا ہوتا ہے ہاولائی ہوگا تو ہاولائی کا آجائے گا بلکل یا تلکہ ہوگا کیونکہ خواتین کا مام میں تو تلکہ آگا نا جی 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 اچھا اسی طریقے سے تو کیا بنے کی شیب بھائی ہے ہاولائی صحیح بھائی 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 صحیح بھائی بھائی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے زندگی آسان جی ابرار بھائی ہاری ہی مسلمت کیا بنے گا ابرار بھائی ہاری ہی مسلمت کیا بنے گا اچھا عبدالحفید بھائی آپ بتا دیں بس ہاولائی مسلمات ٹھیک ہے نا تو یہی آپ نے پورا اس میں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ نے خود آپ کو دیئے میں اور یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی جمع بنے گی اس میں علف اور تا لگ جائے گا ایک جیکلی بلکل ٹھیک ہے نا میں میں آپ کو اس کے علاوہ اور کام دے دی رہا یہ جدی یہ اوپر آپ تھوڑا جائیں گے تو یہ جدی دتون ہے تو یہ تو وہ نہیں ہے نا مذکر محننس نہیں ہے تو اس میں تو کچھ نہیں ہے جدود وہ ہی لگے گا جدود دیکھیں یہ جدود جدود مذکر اور محننس ایک ہی پلوریلیت جدود کبیرت اس کی بھی رات تیوالات نہیں ہو سکتا وہ سیغار کیبار تیوال جدود یہ سب ایک ہی رہیں گے یہ مطلب ہے تو آپ سے جتنا کام آپ سے ہو سکے نا بس اتنا کریں اس میں ہم یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ نیکس کلاس میں یہاں سے کنسولیڈیشن ہو جائے پھر سب مل کے ساتھ آکے بڑھیں انشاءاللہ ورنہ یہ کہ بہت سارا کام ہو جائے گا پھر پیش رہ گا تو مسئلہ ہوا تو اسی ہم انشاءاللہ پھر منڈے وہ کنٹینو کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ مجھے ضرور آہستہ آہستہ حلقہ بلکہ سا جتنا بھی آپ کسی کام ہو سکے آسانی سے اور اس کو لیکن اگر ہلک ہلکہ سا کریں گے تو یہ ہو جائے اچھا میں ہومورگ کے پیجز جائے بھراد بھی میں اس پہ وٹس ایپ پہ لکھتا ہوں بھی ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ نے بہت زیادہ خیر دے بارک اللہ فیکم فی الدنیا والآخر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ